بسم اللہ الرحمن الرحیم دارہ فکر جدید سے خوش آمدید میں ہوں محمد شویب رضا ناظرین دو تین دن پہلے سواد کے اندر ایک واقعہ ہوا اور ایسا دوناک واقعہ کہ ایک شخص پہ یہ الزام کہ اس نے قرآن کریم کو جلایا ہے اور اس کی بنیاد پہ لوگوں نے اس کو تھانے سے پولیس کی کسٹڈی سے چھڑایا تھانے کو آگ لگائی وہاں فائرنگ ہوئی کچھ لوگ زخمی ہوئے پھر اس شخص کو مارا پھر اس کو جلا دیا پھر اس کو لٹکا دیا یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں پاکستان میں ہی اس طرح کے واقعات ہمیں سننے کو دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ان واقعات کی جو انٹینسٹی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے یعنی اس کی سنگینی جو ہے نا وہ اس کے اندر اس طرح کے واقعات میں بہت زیادہ آتی جا رہی ہے تو ہم آج موجود ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اس طرح کے واقعات کے پیچھے ایک پوری تاریخ تو ہے لیکن اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے یا ایسا پر امن اور ایک ایسا خوبصورت علاقہ جہاں پہ لاکھوں لوگ ہر مہینے ہر سال جاتے ہیں وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہوگا تو پاکستان کی معیشت پہ ان لوگوں کے رویے پہ اور وہاں کے حالات کے اوپر وہاں کے کاروبار کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوں گے السلام علیکم صاحب سلام علیکم سر آپ کے سامنے دو تین دن پہلے آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ نیوز پہ یہ چیز پڑھی ہوگی سنی ہوگی ویڈیوز بھی ہیں مختلف تحریریں بھی ہیں وہاں پہ کچھ لوگوں نے آنکھوں دیکھا حال بھی بیان کیا تو ریسپائر دیس کہ وہاں پہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہم اس کو بعد میں موضوع بحث بنائیں گے میرا سوال بنیادی طور پہ آپ سے یہی ہوگا کہ آپ اس پہ گستاخی ہو کریں کہ یہ جو ہمارے ہاں اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں دو مہینے پہلے بھی اپٹ آباد میں یہ واقعہ ہوا تھا تو اب یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہزاروں سیکروں وہ صرف پاکستانی نہیں بلکہ غیر ملکی بھی آتے ہیں اور وہ اکیلے بھی آتے ہیں کچھ خواتین اکیلی آتے ہیں کچھ غیر ملکی لوگ آتے ہیں اور ہم نے تو اکثر دیکھا ہے کہ وہ غیر ملکی کچھ مسلمان ہوتے ہیں کچھ نور مسلمز ہوتے ہیں وہ آتے ہیں گھومتے ہیں وہاں کی معیشت چلتی ہے وہاں کا کاروبار چلتا ہے گورمنٹ کو ٹیکس ملتا ہے باقی چیزیں ہیں تو اب میں دیکھ رہا تھا دو دن ہو گئے ہیں آج کے دن سے پہلے دو دن ہو گئے ہیں یعنی آج بائیس تاریخ ہے تو دو دن ہو گئے ہیں سواد کا پورا ایریا بند ہے سواد کلام وہ پورا ایریا بند ہے جہاں پہ لاکھوں لوگ عید پہ گئے ہیں وہ دو دن بعد بلکل سناٹا چھا گیا ہے ہوتلز بند ہیں کاروبار بند ہیں تو اس واقعے کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اچھا دیکھیں دو باتیں ہیں نا ایک یہ ہے کہ وہ سڈنلی نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا کہ اچانک وہ رونما ہو گیا اس کے بہت سے سیاسی عوامل بھی ہوتے ہیں معاشی عوامل بھی ہوتے ہیں اس کے مذہبی عوامل بھی ہوتے ہیں اور اس کے دیگر عوامل آپ کہہ لیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں یعنی وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ نہیں ہوتا ایک تو یہ صورتحال پاکستان میں ہے کہ آپ کوئی بھی حادثہ ہو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے وجوہات اور اس کے اسباب کیا ہیں لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بغیر تعصب کے بغیر نفرت کے اور بغیر جانبداری کے آپ کو جائزہ لینا چاہیے ایک فرد کی حیثیت سے کیونکہ یہ مسئلہ قومی مسئلہ ہے یعنی یہ کینسر یہ مرض یہ قومی مرض ہے تو اس کا علاج اس طرح کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی خاص کو اس کا نشانہ بنائیں یا خاص کو آپ ملامت کرتے ہیں اس لیے کہ اگر ہم خاص کو بھی ملامت کر دیں مثال کے طور پر اس کے پیچھے بھی تو پھر کئی عوامل اور اسباب ہوتے ہیں کہ آخر ان کو اتنا طاقتور کرنے والا کون ہے اس کی اسباب کیا ہیں کہ وہ اتنی طاقتور کیسے ہو گئے ان کو اتنی آزادی اور کھلی چھوٹ کس نے دی کہ وہ ایک شخص کی جان لے لیں اور مذہب کے نام پر اس کی جان لے لیں اور بقاعدہ طور پر ریاست سے چھوڑوا لیں ریاست سے یعنی جو تھانہ ہے پولیس آفیس وہاں سے ہی اس کو لے کر چلے جائیں اور اس کو جان سے مار دیں تو پہلی بات تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بھی حادثہ ہوتا ہے اس کے بہت سے عوامل اور اسباب ہوتے ہیں اور وہ اسباب طویل مدت بھی ہوتے ہیں تو ہمارے ہاں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں تو ان کا کوئی ایسا کوئی شورٹ کٹ نہیں ہمیں نظر آتا کہ چند بنیادی جو اقدامات ہیں وہ کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے یعنی مثال کے طور پر آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی حوالے سے اور مذہب کا جو استعمال ہے وہ ہمارے سیاستدان بھی کرتے ہیں وہ ہمارے علماء بھی کرتے ہیں ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں اور بدقسمتی سے اگر میں کہوں تو ہماری ریاست بھی ایسا کرتی ہے اور یہ آج کی بات نہیں ہے اگر آپ 35 سال پہلے 40 سال پیچھے بھی چلے جائیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اگر کسی نے امان پائی ہے یا اپنی جان بخشی کروائی ہے تو اس نے مذہبی کی جا کر پناہ لی ہے تو اس کی جان بچی ہے ورنہ مشکل تھا کہ وہ حکمران وہ سیاستدان وہ کوئی بھی شخص ہے وہ اپنی جان یا اپنا اقتدار یا اپنے اپنی حکومت کو وہ بچا سکے ہمارے ہاں جو یہ کلچر ہے یہ مذہب کے ساتھ لوگوں کی ایک وابستگی ہوتی ہے اور جس کے ساتھ وابستگی اور جس کے ساتھ محبت ہونا تو وہاں پر ایکسپلائٹیشن بھی آسان ہوتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی کو کسی سے محبت ہے نا تو اس محبت کے نام پر بھی بہت کچھ کروالیے جاتا ہے مجھے اپنی بچوں سے محبت ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سوال کرنے والے فقیر ہوتے ہیں ہمیشہ آپ کو بچوں کا واسطہ دیتے ہیں بچوں اور والدین کا والدین کا بچوں کا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر یہی وہ رگ ہے کہ جس کو ہم پکڑیں گے تو یہ اپنی جیب سے کچھ پیسہ نکالے گا تو یہ جہاں پر بھی محبت ہوگی اس کو اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی اب ذمہ داری جو در حقیقت بنتی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو اہل علم طبقہ ہے اہل کلم ہے اہل دانش ہے ان کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں لوگوں کو بتائیں اب آپ دیکھئے کہ دین کا جو تصور ہے مذہب کا میری زندگی ساری قرآن مجید پڑھاتے پڑھاتے گزر گئی اسلام کو سمجھتے سمجھاتے گزر گئی مجھے تو یہ ایسا دین یا ایسا مذہب مجھے تو قرآن میں کہیں پر بھی نظر نہیں آیا کہ جس کے یہ نتائج ہم بغت رہے ہیں یہ کونسیکوینسز ہم بغت رہے ہیں جو ہم جلسوں میں جلوسوں میں مسیدوں میں یا دیگر جگہوں پر ہم جذباتی تقریریں اب آپ یہ دیکھئے نا کہ ہم تو اس مسئلے پر بات کر رہے ہیں نا کہ نعوذ باللہ منظالک قرآن جلا دیا گیا اب یہ مسئلہ تو سپیسیفک ایک ایشو بن جاتا ہے کہ اس کو آپ اس طریقے سے دیکھیں کہ بھئی یہ واقعہ ہوا نہیں ہوا یہ ریاست کو موقع ملنا چاہیے تھا اور پولیس اتنی مضبوط ہوتی ریاستی ادارے اتنی مضبوط ہوتے کہ کسی کی جرت نہ ہوتی کہ اس بندے کو کوئی ہاتھ بھی لگا سکتا اور اگر خدا نخواستہ اس نے اگر اس کا ارتکاب کیا تو اس کو پھر جو قانون سزا دیتا ہے پھر اس کو اس کی سزا دی جاتی لیکن معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ خود ریاستی ادارے وہ اتنے کمزور ہیں کہ وہ کسی ایک شہری کی بھی جان کی اس کی مال کی اس کی عزت کی اس کی عبروں کی حفاظت نہیں کر سکتے یعنی آپ یہ چیز دیکھئے اچھا اب آپ یہ تو ایک قرآن مجید کی سطح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس پر سارے اس کی حرومت کے کہیں عزت کے کہیں احترام کے کہیں کہ سب متفقے ہیں کوئی مسلمان بھی اس مسئلے میں اختلاف نہیں کر سکتا اگر کوئی نعوذ باللہ کوئی ایسا کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا نفسیاتی بھی چیک اپ ہونا چاہیے کہ ممکن ہے کہ وہ ابن عرمل ہو پاگل ہو مجنون ہو کوئی حسائی ہو ایسا بندہ ہو جس کو سمجھ نہ ہو کہ وہ کس حال میں اور وہ کیا کر رہا ہے ایک پہلو یہ ہو جاتا ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ خود ہمارے ہاں یعنی جو فرقے ہیں ان کے اندر آپ دیکھئے کہ کتنے مسائل چل رہے ہیں یعنی خود اگر آپ بریلوی مسئلہ کو دیکھ لیجئے اس کے اندر مسئلہ ہیں بلکل دیوبندی مسئلہ کو لے لیجئے ان کے اندر آپس میں اختلاف یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ خود بریلوی مسئلہ کو اگر آپ دیکھیں گے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ سیدھا کائنات فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بہت زیادہ کیا بے احتیاط گفتگو ہوئی کیا طریقہ اختیار کیا گیا وہاں پر کیسے گریفت کی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت امیر ماویہ کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عبو بکر صدیق کے بارے میں حضرت عمر کے بارے میں خود اندر مسلمانوں کے جو اپنے فرقے ہیں ان کے اندر کتنی بحثی اور کج بحثی اور کتنے مناظرے چلتے رہتے ہیں کہ جس پر وہ ایک دوسرے کو لانت ملامت اور ایک دوسرے پر فتوے لگاتے رہتے ہیں یہ اندر کا معاملہ ہے لیکن یہاں پر آپ دیکھی کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوتی کہ کوئی کسی پر ہاتھ اٹھائے یا کسی کو کچھ کہے کیوں اس لیے کہ یہاں پر جو شخص اگر ایسی بات بھی کر رہا ہے تو اس کو مذہبی اور مذہبی لوگ اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں اس کا اپنا گروپ ہے اس کا اپنا فرقہ ہے اس کے اپنی جماعت ہے اپنے لوگ ہیں وہ جو اس کو اس نے جو لبادہ پورا اڑا ہوا ہے اس کے بنیاد پر اس کو پورا تحفظ دیا گیا ہے لیکن دوسری طرف یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ شخص کہ جو ابھی یعنی اس بات کو جس کا بیان ہی نہیں لیا گیا یعنی ثابت نہیں ہو سکا جس کی کوئی وضاحتی نہیں ہے لوگوں نے مشتہل ہو کر اس کا یہ نتیجہ نکالا اب آپ یہ دیکھئے کہ لوگ یہاں تک کیسے پہنچتے ہیں اس کے بہت سے اسباب ہیں اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جہاں پر مذہبی جنونیت ہوگی فرقہ واریت ہوگی اور ناموز کی اور عزت کی اور حرمت کے موضوعات بنائے جائیں گے ایک دوسرے پر تحمتیں لگائی جائیں گے ایک دوسرے پر اسلام کا پاسبان اور محافظ اپنے آپ کو سمجھتا اور اپنے آپ کو بنا لیتا ہے اس کا نتیجہ پر یہی نکلتا ہے کہ جو ہمارے سامنے صورتحال نظر آتی ہے اس حوال سے ایک بات جو سب سے اہم بات بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ سرعام سپیکر کا استعمال ہے صحیح ہماری مجالس میں ہمارے جلسوں میں اور اب تو کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں آپ تقریریں لوگوں کی سن لیں خطبہ کی مقررین کی تقریریں آپ سن لیں آپ بتائیے کہ وہ گل افشانی کر رہے ہوتے ہیں وہ گھر افشانی کر رہے ہوتے ہیں یا وہ آگ افشانی کر رہے ہوتے ہیں آتش افشانی کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا افشانی کر رہے ہوتے ہیں اتنی نفرت تقریروں میں خطابت میں دوسرے فرقوں کے بارے میں ایسے یہ تو یہ جب ماحول آپ پیدا کریں گے اور پھر ریاست کہاں پر ہے وہ کس جگہ موجود ہے حکومت کہاں پر ہے یعنی یہ ان پر بھی تو پھر سوال اٹھتا ہے نا کہ وی آئی پی کلچر جو ہمارے ہاں موجود ہے کہ جہاں پر ایک شخص کی حفاظت کے لیے دھائی سو تین تین سو بندہ اس کے گھر پر بھی موجود ہوتا ہے اس کے پروٹیکول میں بھی موجود ہوتا ہے اور ایک شہری جو ہے بچارہ اس کو حفاظت دینے میں خود ریاستی ادارے میں ناکام ہو جائیں تو یہ سوال جو ان سے یہ ریاست پر بھی اٹھتا ہے حکومت پر بھی اٹھتا ہے اور یہ پورے معاشرے پر سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور بہت زیادہ اسلام کے ساتھ اپنی وابستگی کا دعویٰ کرتے ہیں اعلان کرتے ہیں اور دوسری طرف اگر ایک شخص جو ہے وہ ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں اور اپنی صفائی دیے بغیر اپنے بیان کو واضح کیے بغیر اپنے عمل اپنے فعل کے بارے میں یا اپنے دفاع میں کچھ کہے بغیر اس بچارے کو اس طرح زندہ انسان کو جلا دیا جائے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا جلانے کے بارے میں ایک وہ شخص کے جو مجرم ہے قاتل ہے اس شخص کے بارے میں بھی اس بات کا حکم نہیں ہے کجا یہ کہ ایک شخص کے جو ابھی مسئلہ ہی واضح نہیں ہے تو پہلی بات تو دیکھئے یہاں پر یہ بھی سوال اٹھتا ہے ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے اس کے بارے میں پتہ تو چل جاتا بھئی پتہ چلنے سے مراد دوسرا پہلو ہم یہ نکال رہے ہیں کہ ہاں اگر اس طرح پتہ ہوتا کہ بھئی اس نے ایسا کیا ہے یقین ہو جا تو پھر لوگوں کو حق ہے کہ اس کو اٹھا کر جلا دیں اس کو پھر بھی لوگوں کا کوئی حق نہیں بنتا پھر بھی ریاستی ادارے اور ایک بقاعدہ سسٹم ایک نظام اس ملک میں رائے جائے اس کے پھر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو قانون کہتا ہے جو آئین کہتا ہے جو عدالت کہتے ہیں پھر اس کے مطابق اگر کوئی سزا ہے تو پھر اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے آخری سوال بنا دی میرا آپ سے یہ ہے یہ واقعہ ہوا ہے کہ ایسی جگہ پہ جو ٹوریزم کی بنیاد پہ بہت مشہور ہے اور گورنمنٹ نے تو پچھلے چار پانچ سالوں میں وہاں پہ روڈز وہاں پہ سہولتیں ہوتلز اور بہت زیادہ جو ہے نا وہ انفرسٹرکچر اور باقی چیزیں بنائی ہیں تاکہ لوگ وہاں پہ جائیں کروبار چلے معیشت چلے وہاں کے لوگوں کو روزگار چلے اور وہ انڈیپینڈنٹلی وہ لوگ اپنا کمائیں اور پھر ریاستی کو ٹیکس دیں اور یہ معاملہ سارا چلے اس چیز اس واقعے کا جو کچھ مہینے پہلے اپٹ آباد میں بھی ہوا اس طرح کا کوئی واقعہ اب یہاں سواد میں ہو گیا ہے تو یہ دو مہین ایریاز ہیں جہاں پہ پنجاب کے یا باقی لوگوں کی ایکسیس ہے وہ موڈر ویٹ پہ چڑھتے ہیں موڈر ویٹ سیدھی جا کے وہاں پہ تو اس کا نقصان کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا بڑا نقصان ریاست کو اور وہاں کے لگ رہنے مالک ہو سکتا ہے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف سواد اور اپڈ آباد ایسے بہت سے واقعات ہر دوسرے مہینے ہمیں سننے کو ملتے ہیں اور ان علاقوں میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں پاکستان میں سیاحت کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی کمزور ہے یہ اور اس سے ہمیں اس طریقے سے جسے ہم کہتے ہیں کہ آمدن نہیں ہے ذرہ مبادلہ نہیں ہے جس طریقے سے دنیا کمار ہے آپ ترکی کو آپ دیکھ لیں اور ایون کے آزربائی جان کا ایک چھوٹا سا شہر ہے باقو وہاں کو آپ دیکھ لیں چھوٹی چھوٹی جگہیں لوگ وہاں سے عربوں ڈالر جو ہیں وہ حالانکہ ہمارے پاس رقبہ زیادہ ہے سیاحت میں جی بالکل رقبہ بھی زیادہ ہے اور پھر ہمارے پاس سیاحتی مقامات میں بڑے آلہ قسم کے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ اب میں کچھ دو تین ماہ پہلے میں بھی سواد سے ہو کر آیا ہوں اور وہاں پر میں سیر کیے پھرے ہیں بچوں کے ساتھ میں گیا تھا بہت اچھا موسم اور بہت اچھا ماحول وہاں کا اگر یہ صورتحال بنی رہی تو پاکستان میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ تو جانا بند کر ہی دیں گے آپ یہ دیکھیں جو باہر سے آنے والا جو سیاہ ہے وہ ان پر کتنا برا اثر اس کا پڑے گا تو میرا ذاتی خیال یہ بنتا ہے اور میں یہ کہوں گا کہ بھئی جو بھی اس کے ذمہ دار بنتے ہیں سیاہوں کو اعتماد میں لینے کے لیے اور وہاں کے ماحول کو پر امن بنانے کے لیے تاکہ واپس اسی سیاحتی مقام کو آباد کیا جائے ان مقامات کو تاکہ پاکستان بزنس میں سیاحت میں رن کرے پاکستان ترقی کرے تو میں تو یہ چاہوں گا اور یہ گزارش کروں گا کہ ایسے جو اناثر ہیں ان لوگوں کو ان کو کابو کیا جائے ان کو پکڑا جائے اور اس سے پہلے کہ اس بات کا انتظار کیا جائے کہ بھئی ایسا واقعہ رنما ہو اس کے جو بھی اسباب اور عوامل ہوتی ہیں ان پر سب سے پہلے کنٹرول کیا جائے دنیا میں ریاستیں اسی طریقے سے کرتی ہیں اب مثال کے طور پر دیکھیں اب محرم کا مہینہ آئے گا ٹھیک ہے جی دس دن کیا صورتحال سڑکوں کی ہوگی ٹھیک ہے رب الاول کا مہینہ آئے گا اس کے بعد آپ دیکھئے گا سڑکوں کی کیا صورتحال ہوگی گلیاں بند ہوں گی سوسائٹیاں بند ہوں گی اور کناتیں لگے ہوئے ہوں گی ٹینٹ لگے ہوئے ہوں گی مجال ہے کسی کی جرہ تو وہ کہہ کہ یار یہ آپ پبلک پلیس ہے راستہ ہے شخص کا آپ نے یہی بن کر دیا دین کو پڑھیں تو دین تو واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ بھئی تم کسی کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راستے میں وہ جو قلعہ تھا ٹھونکنا تھا لگانا تھا اس سے بھی آپ نے منع کر دیا تھا راستے میں ہی آپ نے راستوں کے حقوق ادا کرنے کا صحابہ کو خاص طور پر حکم دیا تھا ہم مذہب اور دین کے نام پر ہی ہم راستے لوگوں کے بند کر دیتے ہیں اب ریاست پھر کہاں ہوتی ہے سوال تو یہ نا کہ جان مال عزت عبروں کی حفاظت تو بڑی دور کی بات ہو جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں یہی سے ریاست کی جو ریٹ ہے اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی کس کو اس بات کا حق ہے کہ آپ میرا راستہ بند کر دیں میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں تو مجھے دو چار پانچ جگوں سے جو ہے گھوم پھر کر دیکھ کر اپنے گھر جانا ہوتا ہے میرے ایک دوست ہیں میں ان کے گھر جب جاتا ہوں تو دس دنوں میں وہ راستہ بند ہوتا ہے اب پھر ہم وہ لمبا چکر کاٹ کر ہمیں ان کے گھر جانا ہوتا ہے تو یہ جو صورتحال ہم پیدا کر دیتے ہیں تو ریاست چھوٹے چھوٹے معاملات کو دیکھے ان پر نظر رکھے اور لوگوں کو پابند کرے کہ وہ امن کے ساتھ ایک محدود جگہ پر اپنی ایکٹیویٹیز اپنی مذہبی اور جو بھی مسلکی ہوتی ہیں ان کو وہ جاری رکھیں ان کی اجازت ہے ان کو لیکن یہ ہے کہ کسی کے حق کو پامال نہیں کیا جا سکتا ہے ریاست اس کو قائم کرے جب یہاں سے بسم اللہ ہوگی آغاز ہوگا پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر اس کے بعد یہ جو بڑے بڑے کام ہیں تو یہ بھی پھر ہوں گے یہ جب ایک پورا کلچر اس طرح کا بنا دیے جاتا ہے لوگوں کا ذہن اس طرح کا بنا دیے جاتا ہے کہ ان کے لیے تو یہ بڑی معمولی سی بات ہے کہ راستے بند کرتی ہے ٹھیک ہے جی اور بند کر کے وہاں پر لوگوں کو پریشان کیا پیچھے ٹرافک بلوک ہے اچھا عید کی نماز ہو رہی ہے سڑک پر آجا ہم اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے گزر کر جانا ہوتا ہے تو ہم گھر سے بہت جلدی نکلیں گے عید کی نماز کے لیے تاکہ وہ کناتیں جو ان سے راستے بند نہ ہو جائیں مین روڈ کو بند کر دیا جاتا ہے یہ جو مین شہرہ ہے مین شہرہ اب یہ دین اور مذہب کے نام پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ریاست اس پر خاموش ہے پولیس میں چھپ ہے اس لیے کہ جو مذہبی سرگرمیوں ہو رہی ہیں تو میرے خیال ہے کہ یہ واحد شاید پاکستان ہی ایسا ملک ہے کہ جہاں پر مذہب کے نام پر لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جاتا ہے ورنہ دیگر اسلامی ملکوں میں آپ چلے جائیے اب یو اے ای میں چلے جائیے اب سعودیہ میں چلے جائیے اب دیگر ملائشیا میں چلے جائیے اب ترکی میں چلے جائیے کسی کی چورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے تو میرے خیال ہے کہ ریاست کو چھوٹے چھوٹے معاملات کو درست کرنا چاہیے تاکہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں یہ بھی بڑے حادثات سے روکنے کا باعث یہ بن جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا اور آپ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ میرے خیال میں بہت اچھے طریقے سے ہم نے اس چیز کو کور کیا ہے جو ایریا ہے وہ پچھلے کو دس بارہ سال ہی ہوئے ہیں دس سال ہوئے ہیں اس کو دوبارہ سے سیاحت کے لیے کھلے ہوئے اس سے پہلے تو وہاں پہ وہ جو ہمارے ہاں پاکستان میں ایک طالبان کی وہ جو ایک ایک پورا معاملہ تھا وہ شروع ہوا دھماکے شروع ہوئے وہ مجھے یاد ہے میں دوہزار سولہ میں دوہزار سولہ میں سواد گیا تھا تو وہاں پہ دیواروں پہ یہ چیز لکھی ہوئی تھی کہ ہتھیار ڈالنے والے جو گروپس ہیں وہ اس نمبر پہ رابطہ کریں یعنی فورسز کے ساتھ رابطہ کریں بڑی مشکل سے اس کا وہ امن بحال ہوا اور پھر دوارہ سے یہ زہر یہ جنگ وہاں پہ اگر شروع ہو جائے گی تو پاکستان اس چیز کو دوارہ سے بگتنے کے ابھی قابل نہیں ہوا